اسلام علیکم دوستوں کے علیہ السلام دوستوں کا امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں آج کی ویڈیو میں ہم بال کریں گے گولڈ کی ویکلی ٹیکنیکلی انیلسز جو کہ میرے پاس ٹائم فریم ہے ایچ فور اور ایچ ون اس ویڈیو میں میں نے آپ کے ساتھ سپورٹ اینڈ ریزسٹنس پرابر جو سپورٹ اینڈ ریزسٹنس ہیں میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کرنے والا ہوں اگر آپ ان کے مطابق ٹریڈ کرتے ہیں جو کہ میں آپ کو سپورٹ اینڈ ریزسٹنس بتاتا ہوں اگر آپ نے وہ اپنے چارٹ پر ڈراغ کر لیتے ہیں اگر آپ اس پر ٹریڈ کرتے ہیں تو اس کی جو ایکوریسی ہے وہ بڑھ جاتی ہے تو جو سپورٹ اینڈ ریزسٹنس کے مطابق ٹریڈ کی جائے اس کی ایکوریسی بڑھ جاتی ہے ساتھ میں آپ پرائیس ایکشن کینڈرسٹنس پر بھی کام کیجئے کیونکہ کیونکہ فوریکس مارکیٹ جو ہے نا وہ دیکھتی تو بہت ہیزی ہے بڑھ یہ ہیزی نہیں ہے ٹھیک ہے آپ اگر اس کی پراپر اس کو لرن نہیں کریں گے اس کی ایجوکیشن نہیں لیں گے تو اس میں پروفٹ کبھی بھی بندہ نہیں کر سکتا جب تک آپ اپنا اس کو سیکھتے نہیں ہیں تو آپ کا جو فنڈ ہے وہ ضائع ہی ہوگا آپ کا لاؤس ہی ہوگا اس کو پراپر سیکھیں ٹھیک ہے سیکھنے کے بعد اس پر ورک کریں اپنا فنڈ انویسٹ کریں ادروائز سیکھیں گے نہیں تو نائنٹی سے ایٹی پرسنٹ جو لوگ ہیں ایٹی سے نائنٹی پرسنٹ وہ فوریکس مارکیٹ میں لاؤس کر رہے ہیں اپنا فنڈ ضائع کر رہے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ لوگ سیکھنے رہے ہیں بس ان کو یہی دیکھ رہا ہے کہ ہاں یہ بائی کرنا یا سیل کرنا یا خریدنا یا بیچنا یا یہ یہ خریدنا بیچنا تو بلکل ایزی ہے بٹھ یہ کون سی قیمت پر خریدنا ہے اور کون سی قیمت پر بھیجنا ہے یہ بہت مشکل ہے یہ ڈیسائیڈ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے تو تو دیکھیں کچھ کچھ یہی بھی ہوتا ہے کہ خرید تو ہم لیتے ہیں خرید تو لیتے ہیں پر بیچنا کہاں پر ہے اور یہ کہ خریدنا کتنے کا ہے کتنا خریدنا ہے یہ ساری چیزیں میں نہیں رکھتی ہیں آہ اس کے لیے آپ کو اس کے پراپر جو لن ہے اس کو پراپر اس کی تعلیم حاصل کرنی پڑے گی تو کرنٹ پرائیس کی بات کیجئے تو وہ ہے ون نائن زیرو ون انی سو ایک اس کی کرنٹ پرائیس ہے نیچے جو میں نے ییلو لائن ڈراغ کر کے رکھی ہے یہ اس کا سپورٹ کا کام کرے گی وہ ہے اٹھارہ سو چھ اٹھارہ سو چھ اٹھارہ سو چھ اٹھارہ سو چھ ایشاریہ انہتیس ون ایٹ ایٹ سکس ڈوٹ ٹو نائن یہ لیول سپورٹ کا کام کرے گا اور نیچے جو ایک اور لیول ہے جو کہ اٹھارہ سو بہتر کے اور یہ پرائیس کے اوپر جو ہے انیس اٹھارہ سو دس والا لیول بے یہ ایک ریزسٹرز کا کام کر رہا ہے اگر مارکٹ اس کو ٹچ کرتی ہے اور سیلنگ کوئی بیریش کینڈل ملتی ہے آپ کو جیسے جیسے کہ یہ یہ چیک کریں ٹھیک ہے یہ چیک کریں یہ ایک سیلنگ سگنل ہیں تو اگر ایسی کوئی کینڈل ملتی ہے آپ کو تو آپ سیل میں ایڈر پلیس کر سکتے ہیں اپنا بٹ اسی کنفرمیشن لازمی سے یہ ہے کہ اگر آپ کو مکمل جانتے ہیں تو اس میں سے اپنا نہ کریں اور سٹوپ لاؤس جو ہوتا ہے وہ جس میتھڈ پر ہم کام کر رہے ہوتے ہیں جس کینڈل پر ہم کام کر رہے تھے جیسے جیسے کہ یہ جو ایک کینڈل ایک بولش کینڈل تھی اگر ہمیں یہاں سے اگر کوئی با اس کینڈل کے بننے کے بعد ہمیں یہاں سے کوئی بائیک آرڈر پلیس کرتے ہیں انیس اٹھارہ سو اکانوے تو ایک تو یہ ہے کہ کنفرمیشن یہ ہوئی کہ یہ کینڈل بن گی ٹھیک ہے ہنگنگ مین ٹائپ بنیے تو نیچے جو ہے وہ ہے اٹھارہ سو چیسی والا لیول یہ ایک سپورٹ کا کام کر رہا ہے اگر ہم اس کا سٹوپ لاؤس دیں گے تو یہاں تک دیں گے اٹھارہ سو جو کہ کام کرے گا سیونٹی نائن ٹھیک ہے یہ سٹوپ لاؤس ہوگا اور ٹی پی یو یہاں پر ہمیں اس کا آرڈر پلیس کیا ہے اس لیول پر تو یہ ہے کہ اگر اوپر کا ہمیں لیول پتہ ہے انیس سو دس ہے تو وہاں سے ہم نے نکلنا ہے اگر ہمیں لائے اس کے لیول کا نہیں پتہ تو پھر ہم بھی ویٹ کریں گے ابھی یہاں پر نکلیں یہاں پر نکلیں یہاں پر نکلیں مطلب کہ جب آپ کو ایک چیز دیکھ رہی ہے نا کہ ہاں بھی فلاں لیول پر میں انٹر ہونا ہے اور فلاں لیول سے میں نے نکلنا ہے اس لیول سے میں نے سعودہ خریدنا ہے مال خریدنا ہے اور وہاں اس لیول تک اگزیمپل کے طور پر یہ ہے بھی کوئی بھی پرائیس لے لیں یہ ہے جی اٹھارہ سو کوئی بھی اینیون کوئی بھی چیز میں نے جی اٹھارہ سو چھاسی روپے کی خریدنی ہے جب یہ انیس سو دس کی ہوگی تو میں نے سیل کر دینی ہے بیچ دینی ہے اس کا پروفٹ لے لینا ہے اپنے پاس ٹھیک ہے کوئی اینیون کوئی بھی چیز لے لیں میں نے انیس سو چھاسی سے خریدنی ہے انیس سو جو اوپر ہے یہ اس کا کہہ لیں کہ ایک ریزسٹنس جو ہے یہ کہہ لیں کہ ایک وہ ہوتا ہے جہاں پر سیلر اور بائے کا بہت بڑا کمپیٹیشن ہو رہا ہوتا ہے یہ ایک ایسی پرائیس ہوتی ہے جہاں سے مارکیٹ نہیں جا تو اس کو ری ٹیسٹ کر کے اوپر اس لیول کو ٹچ کرتی ہے تو پھر نیچے کی طرف آنا ہوتا ہے اگر اس کو بریک کرتی ہے تو پھر کافی زیادہ اوپر کی طرف جانا ہوتا ہے تو ہمیں ان چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے کہ بھائی لینا کہاں سے ہے اور بیچنا کہاں پر ہے تو یہ لیول اسی کا کام کرتے ہیں اٹھارہ سو بہتر یہ ڈرا کر لیں اپنے اٹھارہ سو بہتر اشاریہ پچپن اٹھارہ سو چھتی اشاریہ انتیس انیس سو دس اشاریہ انتالیس اور انیس سو بہتیس اشاریہ چھتی یہ چار لائن اپنے یہ چار سپورٹ ہیں ریزسٹنس اپنے چارٹ پر ڈرا کریں جب بھی مارکیٹ ان کو ٹچ کرتی ہے آپ مارکیٹ میں ایسی نہیں یار بیٹھے آئے ٹریڈ کی یا لوس کیا یا پروہ نہ ابھی اس لیول کو یہاں سے اگر آپ کو کوئی بولیش کینڈل ملے کنفرمیشن ملے تو بھائی بائے کرو ادروائز یہ لیول یہاں سے سیلنگ کا سکنل ملے تو سیل کرو اوپر بریک کر جاتی ہے ری ٹیسٹ کے لیے آتی ہے یہاں پر پھر اگر آپ کو کوئی اچھی ملتی ہے تو پھر بائے کریں یہاں سے سیلنگ کریں یہ لیول ہیں یار ان کو اگر آپ ان کے بارے میں پڑھیں گے اس کی مطلب یہ ساری جانکاری پہلے تو لیں گے تب ہی آپ اس پر ورک کریں گے اور اس کو ڈراغ ایسے کرتے ہیں چارٹ پر وہ بھی میں انشاءاللہ ایک ویڈیو میں آپ کو بتا دوں گا تو ابھی آپ نے یہ چاروں لیول اپنے ڈراغ کریں اگر ان چاروں لیول پر آپ کو کوئی بیریش کوئی بولیش کوئی ایسی کینلسٹک پیٹرن کوئی ملتا ہے کوئی ریورسل کینلسٹک پیٹرن ملتا ہے تو اس پر کام کریں اس کی اکوریسی بڑھ جاتی ہے مطلب کہ سپورٹ ریزیسنڈراغ کر کے آپ ٹریڈ کریں گے تو اس کی اکوریسی بڑھ جائے گی تو میری مانے یا میں کیا کرنے والا ہوں آئی ٹھنگ میں بھی یہ سیدھا نیچے ٹچ کر جائے انیس سو چھ ایسی کو بٹ اگر یہ تھوڑا سو اوپر جاتا ہے انیس سو دس والے لیول کے لیول پر تو سیلنگ یہاں سے میں کروں گا ضرور کروں گا اگر زیادہ چانسز تو سیلنگ کے ابھی مارکٹ سیل میں ہے تو نیچے کی طرف آئے گا یہاں پر انیس سو دس کو اگر دوبارہ ٹچ کرتا ہے تو میں سیل میں بیٹھوں گا ضرور ٹھیک ہے انیس سو چھ ایسی سے پھر اٹھارہ سو چھ ایسی سے نیچے آجائے اگر انیس سو دس کو دوبارہ ٹچ کرتی ہے تو سیلنگ کریں اور اٹھارہ سو چھ ایسی سے نکل جائیں اٹھارہ سو چھ ایسی سے دوبارہ بائے کا سگنل ملے تو بائے کریں انیس سو دس پر نکل جائیں اگر اس کو بریک کرتی ہے ری ٹیسٹ کے لیے ضرور آئے گی مارکٹ ری ٹیسٹ ری ٹیسٹ پر آجائے ہمیں ہم بہت ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں یا بہت مطلب کہ اوور ہو جاتے ہیں کیا کرتی ہے کینڈل اوپر کی طرف دوسری نیچے یہ دیکھیں یہاں پر اکثر یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ بلکل تھوڑے مطلب ان کو نہیں اس چیز کے ایکسپریرینس ہوتا ہوں یہ یہ انہوں نے یہ ہی کرنا ہے کہ یہ تو بریک کر گی اور نیچے دیکھیں پھر نیکسٹ اگلی کینڈل سیلنگ میں ہوگی آپ کیا کریں نیچے بریک ہو جائے اوپر ٹھیک ہے گرین اوپر چلی گی پھر اس کے بعد جو کلوزنگ ہے اور گرین کینڈل اوپر کلوزنگ کر دے تو بائے میں بیٹھیں ادھر وائز فنڈ جو سب سے ضروری بات ہوتی ہے منی مینجمنٹ ٹھیک ہے ایک ہزار ڈالر کا اکانڈ ہے زیرو پنٹ زیرو تری فور فائی زیرو پنٹ تھری کی لوڈ لگائیں زیرو پنٹ زیرو فور کی لگائیں ٹھیک ہے تو اس سے بڑی ٹریڈ یہ ٹریڈ نورمل کی ہے مطلب کہ اگر آپ بہت ہی زیادہ لاؤنٹرم چلنا چاہتے ہیں ہیں اگر آپ بہت ہی لمبا چلنا چاہتے ہیں تو پھر اس کے لئے بھی اس سے کم لوڈ سائز یوز کرنا پڑتا ہے تو ایک ہزار ڈالر پر آپ زیرو پنٹ زیرو تری کا لوڈ لگائیں زیرو پنٹ زیرو فور کا لگائیں اگر آپ نے میرے سکنل پر فالو کر رہے ہیں نا تو مطلب کہ ان چیزوں کو آپ جب تک آپ اور جتنے بھی سکنل میں شیئر کرتا ہوں اب سب ہی پر ایک لوڈ سائز مارے ہیں ٹھیک ہے اس کی اور اس کا اگر آپ اس طرح سے کام کرتے ہیں تو اور اس کی اکرسی بڑھ جاتی ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھنے کو ملا ہوگا تو چلتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ